اسلام علیکم ویورز موسٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان آرمی ایک ریسپونسیبل ریسپیکٹیبل اور ڈسیپلنڈ ادارہ ہے جس کا بنیادی کام سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک کے اندرونی اور بیرونی خدشات سے نپٹنا ہے پاک فوج کی اس عظیم کامیابی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اہم کردار ہے خواتین کی پاک فوج میں شمولیت کی اہمیت کا اندازہ قائدی اعظم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے خواتین کو لڑائی میں تربیت دینے کے لیے تیار رہیں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خواتین بند رہیں اور کبھی تازہ ہوا نہ دیکھیں فرمان قائد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر سال مختلف طریقے سے ہزاروں خواتین پاک فوج میں شمولیت اختیار کرتی ہیں اور آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین کتنے اور کون سے طریقے سے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر معلوماتی ویڈیو سے آگاہ رہیں اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف پاک فوج کی بات کریں گے اگر آپ پاکستان ایر فورس میں از ای فیمیل جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ہماری اس سے تو اس میں الہدہ ویڈیو موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے اے ایف این ایس یعنی کہ آرمڈ فورسز نرسنگ سرویسز اگر آپ نے انٹر کی تعلیم حاصل کر لی ہے اور سکسٹی پرسنٹ مارکس بھی ہیں تو آپ آرمڈ فورسز نرسنگ سرویسز کورس میں شمولیت اختیار کر کے پاک فوج میں لیٹنینٹ بھرتی ہو سکتی ہیں اے ایف این ایس کورس سال میں ایک دفعہ اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ چار سال تک پاکستان آرمی کے مختلف سی اے میچسز یعنی کہ کمبائنڈ ملٹری ہسپٹلز میں ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے پہلے سے بی ایس نرسنگ کیا ہوا ہے تو آپ کی ٹریننگ صرف چھ ماہ ہوگی اور ٹریننگ کے بعد آپ کو لیٹنینٹ کا رینک دے دیا جائے گا لیٹنینٹ کا بیسک پیس کیل سیونٹین اور اس میں ایج آپ کی جو ہوگی وہ سترہ سے پچیس سال ہوگی نمبر دو لڈی سی یعنی کہ لیڈی کیڈڈ کورس جی ہاں ویورز اگر آپ نے سولہ سالہ تعلیم حاصل کر لی ہے اور آپ نے 2.5 سی جی پی یعنی کہ کومیلیٹیو گریڈ پوائنٹ ایوریج اور مارک صاحب کے 60% ہیں تو آپ پاک فوج کی مختلف کورس میں ڈائریکٹ کیپٹن بھی بھرتی ہو سکتے ہیں یہ کورس خواتین میں بہت مقبولیت رکھتا ہے یہ کورس سال میں ایک دفعہ نوز کیا جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ 6 ماہ تک پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہوتی ہے ٹریننگ کے دوان آپ کو پی بھی ملتی ہے اور ٹریننگ کے بعد آپ کو کیپٹن کا رنک دے دیا جاتا ہے اس کا بیسک پیس کیل 17 ہوتا ہے اور اس میں جو ایج آپ کی ہوتی ہے وہ 28 ایئرز تک ہوئیں نمبر تین SSRC یعنی کہ شورٹ سرویس ریگلر کمیشن اور اس کو جی ڈی ایم اوز یعنی کہ جنرل ڈیوٹی میڈیکل افیسرز بھی کہا جاتا ہے اگر آپ نے ایم بی بی ایس یا میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ میں سپیشلائزیشن کی ہوئی ہے تو وہاں پاک پور میں ڈائریکٹ میجر بھرتی ہو سکتی ہیں یہ کورس سال میں دو دفعہ اناؤنس کیا جاتا ہے اس کورس کی ٹریننگ 6 ماہ تک پاکستان میلٹری اکیڈمی میں ہوتی ہے اور ٹریننگ کے بعد آپ کو میجر کا رینک دے دیا جاتا ہے ویورز جو میجر کا بیسک بیس کیل ہوتا ہے وہ 18 یہ تھے ویورز پاکستان آرمی میں خواتین کے لیے تمام راستے ان تینوں کورسز میں جتنے بھی آپ پاکستان آرمی کے کورسز ہوتے ہیں جو آپ کی ہائٹ ہوئے وہ سب میں ایک جیسی ہے اور وہ 5 فیٹ تک ہونی چاہیے ویورز اگر آپ بھی پاکستان آرمی میں شمولت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیریئر کا ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ پاکستان کو ایز ای فرنٹ لائن سولجر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو اس کو جوب یا نوکری سمجھ کر کریں گے تو یہ غلط ایک معنی تصور میں آ جاتا ہے آپ اس کو رسپونسبلیٹی اور پیشن کی نظریہ سے دیکھیں گے تو آپ کے لئے اور ہمارے لئے سب کے لئے بہترین ثابت ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس سے جوائننگ کے حوالے سے کسی قسم کا ہوگی آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پور سکتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ